بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نقشہ پاس کروانے کے لیے سمیشن ڈرائنگ کیسے بناتے ہیں ریزڈینشل بلڈنگ یعنی کہ گھر کے نقشے کے لیے کون سے بائلاز ہیں اور ان کو کیسے فالو کرتے ہیں اور کن باتوں کی وجہ سے اتراز لگ جاتا ہے اور نقشہ پاس نہیں ہوتا آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ناظری پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں جو نقشہ پاس کروانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو آئیے آپ کو سمیشن ڈرائنگ دکھاتے ہیں نقشہ پاس کروانے کے لیے گھر کا نقشہ کیسے بناتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پلات کا سائز ہمارے پاس ہے 27 فٹ 6 انچ بائی 60 فٹ یہ ہمارے کلائنٹ کا پلات سائز تھا جو ہم نے اس کی سمیشن احتیار کی ہے تو یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ وہی سائز آپ جو ہے وہ پلات کا لکھیں جو آپ کی ریجسٹری اور ڈاکومنٹس پر موجود ہے ادروائز آپ جو ہے وہ اتراز لگ جے گا نقشہ پاس نہیں ہوگا دوسرا پلات کا سائز کے مطابق آپ جو بائی لاز ہیں اس کو فالو کریں اگر آپ کا پلات پروو سکیم میں ہے تو اس کے بائی لاز فالو کریں اگر اسٹیبلش بلڈ اپ میں ہے تو اس حساب سے آپ کی سمیشن ڈرائنگ بنی گی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلڈنگ لائن وہ گیٹ اور ڈرائنگ روم کے درمیان والی جو سپیس ہے اس کو بلڈنگ لائن کہتے ہیں ریئر سپیس جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ جو اپن سپیس چھوڑی جاتی اس کو کہتے ہیں سائیڈ سپیس جو بڑے پلات ہوتے ہیں ان میں ایک گلی کی طرح جو ہے وہ سپیس چھوڑی جاتی ہے وہ سائیڈ سپیس ہوتی ہے تو میں آپ کو بائی لاز وہ بتا دیتا ہوں فائیو مرلا اور اباو باٹ لیس دن ٹین مرلا اس میں جو بلڈنگ لائن ہے یعنی کہ جو فرنٹ سائیڈ پہ ہے وہ ہم پانچ فٹ ایریا جو ہے وہ مینیمم پانچ فٹ ہم چھوڑیں گے اس سے ہم زیادہ بھی اوپن سپیس وہ فرنٹس جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اس طرح جو بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ بھی پانچ فٹ ریئر سپیس ہے یہ بیک سائیڈ والی تو یہ بھی ہم مینیمم جو ہے وہ پانچ فٹ لازمی چھوڑیں گے اگر ہم میکسیمم ہائٹ ہے بلڈنگ ہائٹ ہے وہ اٹھتیس فٹ ہونی چاہیے اور کورڈ ایریا جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہو جو اوپن ایریا جو ہے گرن فلور کا وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے تو یہ ہم جو پلین آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں وہ بھی اسی کیٹاگری میں ہے اس لیے ہم جو ہے اس میں میکسیمم جو سٹوریز ہیں وہ تھری جو ہے وہ میکسیمم سٹوری ہم اس پر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شیڈ ہے جو پوش کا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو بلڈنگ لائن پہ جو ہم لیمٹ ہے پانچ فٹ کی جو اکثر لکھی ہوتی ہے یہاں پہ تو اس سے جو ہے نا وہ شیڈ ہم جب آگے لے کے جاتے ہیں تو اتراز لگ جاتا ہے بھائی وہ نقچہ پانس نہیں ہوتا اس چیز کا بھی آپ کیا رکھیں کہ جو ریکوائیڈ فائیٹ فٹ ایریا بلڈنگ لائن کا ہے اس سے ہم جو ہے وہ شیڈ شیڈ کی لائن وہ آگے نہیں لے جا سکتے اسی طرح جو بیڈ کا سائز ہے وہ ہم مینیمم جو ہے وہ ہنڈرٹ سکیر فٹ رکھنا چاہیے اور واشروم کا جو باب فرم کا سائز ہے وہ چالیس سکیر فٹ جو ہے وہ مینیمم منا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جو سیورج لائن ہے وہ لازمی اس میں وہ شو کیا کریں بمین ہول بنا کے اور جو سپٹک ٹینک میں جو ہے اس کا خروض ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ اس میں سیورج لائن بھی وہ شو کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو کورڈ ایریہ ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کی جو لیمٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو اس کی لیمٹ ہے وہ سیونٹی فائن پرسنٹ ہے اگر آپ کم رکھیں گے کورڈ ایریہ تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے آسانی ہے تو کورڈ ایریہ آپ کوشکر کم ہی رکھیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نقشہ پاس نہیں ہوتا اتراز لگ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ کورڈ ایریہ کم رکھیں اوپن سپیس جو ہے وہ زیادہ رکھیں پلان کے اندر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک وہ لازمی جو ہے وہ آپ شو کیا کریں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک اور ٹاپ فلور پہ جو ہے وہ ممٹی جو آئے گی وہ بھی جو ہے وہ آپ لازمی جو ہے وہ شو کیا کریں ممٹی کا سائز وغیرہ اور اس کی ریج لائن لگا کے جو سلو ап آئے گی بارش کے پانی کا جو اخراج ہوگا وہ بھی آپ جو ہے وہ شو کیا کریں اوور ایڈ واٹر ٹینک بھی جو آپاف فلور پہ لگانا ایر چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے ہے وہ آپ مائنڈ میں رکھیں اس کے علاوہ elevation پہ آ جائیں elevation پہ ہے وہ آپ جو vertical dimension ہے وہ لازمی دیا کریں جو ممٹی آئے گی وہ بھی elevation میں وہ شو کریں اور اس کے علاوہ horizontal dimension دینے کی ضرورت نہیں ہوتی elevation میں vertical dimension ہی آتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کے علاوہ section پہ جو ہے وہ parapet جو ہے وہ لازمی جو اس کی line وہ لگایا کریں باقی جو ہے section septic tank کا اور سٹیر کا اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک کا تو یہ ساری چیزیں ان کا جو ہے وہ سیکشن ریٹیل میں جو ہے وہاں پر دیا کریں اور ان کو پلان میں بھی انپلیمنٹ کیا کریں ٹھیک ہے کچھ دوستے ہیں وہ صرف جو ہے یہ باہر والے سیکشن جو وغیرہ شو کر دیتے ہیں ڈرائنگز میں جو پلان کے اندر انپلیمنٹ نہیں ہوتے تو ڈرائنگ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے سیپٹک ٹینک اور انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک جو ہے وہ مارکیا کریں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ سپیسیفکیشن ہے اور یہ شیڈیول آف تی ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹوٹل کورڈ ایریا وہ تقریبا پیسٹ پرسنٹ بنتا ہے جو لیمٹ ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ کی کورڈ ایریا کی ہے ہم نے جو ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ رکھا ہوا ہے تو اسی طرح کوشش کریں کورڈ ایریا کامی رکھیں اس کے علاوہ یہ جسٹری اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے جو ہمارے ہونر کی ہے اور جس کے نام جو ہے وہ جسٹری اور فرد ہوگی اسی کے نام سے جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ اپروول کے لیے بھیجا جائے گا موسیقی 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 موسیقی